اب آگے چلتے ہیں ملکی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ آنا پڑا بڑی دعا دار پریس کانفرنس کی انہوں نے اور کہا کہ غدار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی کام کرنے سے انکار کیا بغیر شواہد کے الزامات کی مضمت کرنی چاہیے میں سچی بات بتاؤں میرے لیے تو بہت پین پھول ہے بہت ہی تکلیف تھے تھا یہ تجربہ اگر ایک سینئر بندہ جنرل لیول کا بندہ اگر یہ کہہ رہا ہو کہ ہم غدار نہیں ہیں تو میرے پلے کیا رہ گیا یا فضائیٹ میٹر آپ کے پلے کیا رہ گیا کہاں تک لے آئے آپ معاملات کو کون کہہ رہا ہے اور میں نے سنی ہے وہ پریس کانفرنس کہ بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے ایک کو کمزوری ہو سکتی ہے لیکن ہم غدار نہیں ہو سکتے سازش نہیں کر سکتے یہ نوبت کیوں آئی ہے کیسے آئی ہے اور کیا یہ شرمناک نہیں ہیں ایک پاکستانی کے طور پر میرے پلے کیا رہ گیا ہے کون کہہ رہا ہے یہ بات کس کس کو نہیں ڈوب مرنا چاہیے اس بات میں ایکسپلینیشن کی ایک حد اکتی ہے غیر معمولی بات نہیں ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس کریں آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں نہیں میرا خیال ہے میرا ذاتی خیال ہے دیکھو بات سنو میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے کہ افواج کی تاریخ میں موڈن ہسٹری میں میرا نہیں خیال تو کہاں صورتحال پہنچی بھی ہیں امران خان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جواب دیکھ کر ملک اور فوج کا نقصان نہیں چاہتا ایک سیاسی سا بیان ہے ٹھیک ہے اس کا کیا جواب اس پہ میں کل سے نا بنیادی تو اور پہ نا میرا دماغ شاہلہ ہے میں نے یہ سننے کے بعد نا یہ پریس کانفرنس اور خاص طور پہ یہ چند ایک جملے جو جنرل بابر ہیں جی انہوں نے کہا ہے انہوں نے بولے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں جنہیں بیس سالوں سے خون سے دھائیں ہیں نہیں مطلب کون کہہ رہا ہے کہ ہم سادش نہیں کر سکتے ہم قدار نہیں ہیں کون کہہ رہا ہے یہ نوبت کیسے آ سکتی ہے یہ نوبت کیوں آئی ہے خالہ جی کا بارہ ہے مزاق اس ملک کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے کون ذمہ دار ہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا مجھے اس بات کا محیرت انگیز یہ بات ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ خاندان کا کوئی سربراہ بزرگ وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو اور کہے کہ میں تمہارے خلاف کچھ سادش نہیں کر سکتا میں قدار نہیں ہوں کہ یہ ہو سکتا نہیں لیکن آپ اس سے اندادہ لگاؤ جو اس وقت ملک میں جو منظر چل رہا ہے جو فلم نوٹنکی چل رہی ہے جو ہورر مووی چل رہی ہے اس ملک میں اس میں کیا مطلب کیا لگتا ہے ہم اور آپ کہاں رہ رہے ہیں کن حالات میں رہ رہے ہیں مجھے یہاں آباس حطف صاحب کی مرہوم کی وہ نظم یاد آتی ہے کہ ماں اے ماں تو نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پر پیدا کیا اس حد تک اگر جانا پڑے سینئر ترین جنرلز کو تو پھر اللہ ہی حفظ ہے ٹھیک ہے حضرت ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹن جنرل بابا ریف تخار نے کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں جنہیں بیس سالوں سے اپنے خون سے دھو رہے ہیں ہم کمزور ہو سکتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو سکتے ہیں لیکن ہم سازشی نہیں ہیں انکوائری کمیشن ریپورٹ کا انتظار کریں نہیں دیکھو یہ غلطیاں تو اداروں سے بھی ہوتی ہیں انسانوں سے بھی ہوتی ہٹلر کو میں تو اس طرح نہیں دیکھتا جیسے دنیا دیکھتی ہے سچی بات ہے بکوز ہم جیسے لا تعداد ملکوں کی آزادی کے پیچھے گو وہ ٹارگٹ نہیں تھا ہٹلر کا لیکن وہ اتنا بھلیڈ کر دیا تھا انگلینڈ کو اس نے کہ پھر وہ کنٹرول رکھ نہیں سکے اپنی کولنیز پہ بہرحال اس نے ضرورت سے زیادہ پھر آو بھیانک غلطی وہ جینئس کوئی شک نہیں ہے نپولین اگین وہ ملٹری جینئس وہ ایک بلنڈر تھی وہ رشیہ والی جنرل بیدر لے کے بیٹھ گیا اس کو تو غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس حد تک معاملات کو لے جانا ہے اور یہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں اس کو ایک ادارہ یار اس ملک میں ایک جس میں کوئی ڈسپلن ہے جس کا کوئی کہاں سے ایک بندہ سفر شروع ایک بچہ کرتا ہے ایف ایف ایسی کے بعد بی ایسی کے بعد جاتے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تو ککون میں منہیں لیکچر وغیرہ بھی دیا ہوا ہے میں خود پیر ہوا تھا مجھے کچھ دیر کے لیے ڈیفک کیا گیا تھا اس کے بعد میں ایف ایکنومکس میں گز گیا تو پوری زندگی گزارنے کے بعد اور کیا ہے وہ تلوار کی دھار پہ سفر کرتے ہیں نا میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں وہ کور کمانڈر منگلہ تھے میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کے بہت ہی عزیز میرے بچپن کے ایک دوست کے چھوٹے بھائی ہیں جنرل عمر تو جب وہ کور کمانڈر منگلہ تھے تو ہم دربات بات کر رہے تھے تو انہیں کہا کہ میں فلان جگہ فلان 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 جگہ پہ میں وہاں بھی مارا جا سکتا تھا وہاں بھی مارا جا سکتا تھا پتہ نہیں سوالیہ کچھ چند ملکوں کے نام بھی ہے تو آج آپ اپنے بھائی کو وہ بھی ساتھ تھے کہ سلو بھائی اور حسن بھائی آپ پھر میرا ذکر ہی کر رہا ہوتے نا تو ہماری تو زندگی ایسے ہی ہوتی ہے سو یہ ان لوگوں کے بارے میں اس حدارے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک کروڑ ایک بار سوچنا چاہیے ادھوائیس کیا یہاں حامل رکعہ حدہ کو وزیراعظم لگا دو مہین قریشی ہو گیا یہاں اٹھا اٹھا کے اٹھر و اٹھر میں گریڈ کے بندے کو بائیس میں اکیس میں بیس میں گریڈ دے کے تو پھر لائلٹی کی وجہ سے بوڑے ہو چکے لوگوں کو نائب تحصیل دار بغیروں نے بھرتی کرایا ایک سابق کائی جی میں بیس بار کہہ چکا ہوں کو پڑھ کر ہی دیکھ لے ریپورٹ عباس خان ان کا نام تھا یہ نواز شریف بغیرہ کیا کرتے رہے ہیں یہاں پولیس کے لیے جو وانٹڈ لوگ تھے وہ پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں یہ ایک ادھارہ رہ گیا ہے یار کوئی خوف خدا کرو اپنا پڑوس دیکھو اس پڑوس کے ساتھ اپنی تاریخ دیکھو اس تاریخ کے پھر نتائج دیکھو کہاں کھڑا کر دیا لاکھ ملکوں لیکن میرا مجھے سب سے زیادہ جو چیز کل سے پریشان کر رہی ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنی مداخلہ بھٹھیک ہے پھر ریش کتے کی لڑائی ہے عوام کا ستیہ ناس مزید اگر ہونا ہے تو ہوتا رہے ہیں موسیقا